عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں عیاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ عیاشی اس کیوں سے کھوک لے ہو چکے ہیں یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں مہت سے ہوئے آپ بنان سے تشریف رکھیے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح سبر سے سن لیجئے میں اب تقریباً اپنی گفتگو کی اختلان تک پہنچ رہا ہوں سننے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حرینہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقات الملاحم بعص اللہ بعصاً من الموالی ہم اکرم العرب فرس واجودہ سلاحاً یوید اللہ بہم الدین رواحو ابن ماجہ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالی اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہیں ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتحاد تھا اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حصے تک تھے عربوں میں دم نہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائل کرے گی دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ عبدالحارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخوض ناس من المشرق فیوتیون للمہدی لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے اب درہ نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم آبادی اکسریت ایسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالد ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ قائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن بہرحال خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال بشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ خوراسان کا نظر وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے فوجے چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے لشکر آئیں گے یا خرجو من خوراسانہ رایات و سود لا یردوہا شیئن حتی تن سبب اے لیا خوراسان کے علاقے سے کالِ علم لے کر نشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی بوڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصر بڑھ جائیں اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی باد آرہ کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ امیلی میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابھی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اگر سے مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضور تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن ابو دعوت کا روایت کا حمالہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ الف سانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجدد الف سانی شیخ احمد سرندی شاہ ولی اللہ تیلوی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان پھر شیخ الہن مولانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم ہمارے نہ چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں انہا انزلناو فی لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کاغرہ سمجھ جائے کہ جھڑپن ختم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو نباہ قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارٹس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں حظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجدد اور پندویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ پندویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے ہی پندویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا پھر مولانا مودودی مولانا ابوالکلام آزاد حکومت اللہیہ کے نعرے کے ساتھ مہداد میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جنہوں جہود کے لیے حضرت اللہ قائم ہوئی یہ نوٹ کمیجے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شائری اپنے عروج کو پہت چکی تھی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیل جو ہے اس قرام کی وہ ابوالکلام نے کی لیکن روایتی علمان کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغرس میں شامل ہو گئے بسات جو ہے عزباللہ کیونہ نے پیٹھ دی پھر مولانا مودودی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرحت خامہ جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے اگرچہ میرے نظرین کی ہے کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک اتنافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملے گی پوری دنیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی امارت افغانستان اسلامی امارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا کابل جو ہے وہ تو جیسر پیریس کا قومدن تھا ویسے کابل کا تھا وہی لباس وہی سکرٹس یہاں جب آئے تھے شاہ ساہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ تو سکرٹ میں ملبوس تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کا شہر تھا آج کابل جو ہے جا کر دیکھئے اللہ آپ اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اس طرجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمینگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیر شیڈوز بی فور یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور ندول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مہانا سید عبد اکبر عبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور ندول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے ندول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا صرف مہدی کا انکار کیا ہے بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقمال شناس کو ان کا یہ شیر طرح سنیے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید بروں کاروان زیبادیِ دور و دراز آید بروں خضرِ وقت امامِ وقت محلوماءِ وقت قائدِ وقت خلوتِ دشتِ حجاز حجاز کی سہرہ کی کسی خلوت گذینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں اللامہ کے اس فیپے پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپ جمع کر دی شیعہ کا کانسپ یہی چھپے ہوئے کسی گار میں وہاں سے برابط ہوں گے اور ہمارا کانسپ میں امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آ کر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرح دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے تو پارٹ پلے کرنا چاہیے عمد کی طور پرہنمائی کرنی چاہیے لیکن وہ چھپیں گے وہ کارہ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جا کے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارہ ہوں گے انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں تو خضرِ وقتَس خلوتِ دشتِ حجاز آید برو کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز اس زین عزی وادی دور و دراز یہ وادی سندھ ہے وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریائے گلگت سندھ میں آکر ملتا ہے جیسے دریائے چناب اور جاوی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے توچی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے کاروان زی وادیے دورو دراغ آیت برو کاروان چلے گا یہاں سے یک رو جو ناسو من المشرق یو اتیون علی المہدی یعنی سلطان نہیں مشرق سے پہلے چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یک رو جو من خوراسانہ رائیات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ دن کا روح کوئی بوڑ نہیں سکے گا حتی تن سبا بے لیا ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائیزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحاد النبوہ کی تجریر کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشی جد و جہود پاکستان اور افغانستان میں ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی اس کے بعد گلوبلائیزیشن جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسی بن مریم ان کے نزول کے بعد ہے جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی شدائد آئیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا سمر کا پیبانہ اب لبریز ہو رہا ہے تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کسی دوسری مجلس اور نشست پر لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے ہیں عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکلے ہو چکے ہیں ایاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ ایاشی اس کی وجہ سے کھوکلے ہو چکے ہیں یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سڑانا چاہتا ہوں بہت سے ہوگئے آپ بینان سے تشریف رکھئے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح سبر سے سن لیجئے میں تقریباً اپنی گفتگو کی ایک ستان تک پہنچ رہا ہوں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابی حرینہ سے رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقات الملاحم بعص اللہ بعصاً من الموالی ہم اکرم العرب فرس واجودہ سلاحاً یوید اللہ بہم الدین رواہ ابن ماجہ ان ابی حرینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالی اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہیں ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہار تھا اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حصے تک دیں عربوں میں دم نہیں ہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گا دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخوز ناسو من المشرق فیوتیون للمہدی یعنی سلطہ دی لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے اب دورہ نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم عبادی اکثریت ایسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالد اکثریت نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن باہرحال خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال بشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ خوراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے فوجے چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے لشکر آئیں گے یا خرجوں من خوراسانہ رایا تو سود لا یردوہا شئین حتیٰ تن سببے لیا خوراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر نشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصب نہ ہو جائے اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی بات آرہ کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ایمیلی میں میر عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن عبی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آتی اگر کہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضور تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن ابو دعوت کا روایت کا ایک حبالہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف سانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجدد الف سانی شیخ احمد صلاندی شاہ وعی اللہ دیلوی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارز پاکستان پھر شیخ الہن مرانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں اِنَّاَنزَلْنَاوْ فِي لیلتِ الْقَدْرِ جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کانگرہ سمجھ جائے کہ جھڑپڑ ختم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو رباہ قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارٹس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجدد اور پندویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ پندویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحیاء نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے ہی پندویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاحب کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کی سکر اختیار کر چکا تھا پھر مولانا مودودی مولانا ابوالکلام آزاد حکومت اللہیہ کے نعرے کے ساتھ بیداد میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جنہوں جہود کے لیے حضرت عیسیٰ قائم ہوئی نوٹ کا بھیجے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور عبوالکلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت عیسیٰ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس قرام کی وہ عبوالکلام نے کی لیکن روایتی علمان کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغلت میں شامل ہو گئے بے ساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ کی انہوں نے پیٹ دی پھر مولانا مودودی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرح تھامہ جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک اتنافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی امارت افغانستان اسلامی امارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا کابل جو ہے وہ تو جیسے پیریس کا قومدن تھا ویسے کابل کا تھا وہی لباس وہی سکرس یہاں جب آئے تھے ایک شاہ ساہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ تو سکرٹ میں ملبوس تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کا شہر تھا آج کابل جو ہے جا کر دیکھئے اللہ آبا اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اس طرجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیر شیڈوز بی فور یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید عبد اکبر عبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے نزولِ عیسیٰ کا انکار نہیں کیا صرف مہدی کا انکار کیا بہران علامہ اقبالِ خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو ان کا یہ شیر طرح سنیے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید بروں کاروان زی وادیِ دور و دراز آید بروں خضرِ وقت امامِ وقت وحلوماءِ وقت قائدِ وقت خلوتِ دشتِ حجاز حجاز کی صحرہ کی کسی خلوت گذینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپ جمع کر دی شیعہ کا کانسپ یہی چھپے ہوئے کسی گار میں وہاں سے برابط ہوگے اور ہمارا کانسپ میں امی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا تکا اور چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آکر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرح دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں بیدان میں آنا چاہیے تو پارٹ پلے کرنا چاہیے امت کی طور پرہنمائی کرنی چاہیے لیکن وہ چھپیں گے وہ کارہ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جاکے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارہ ہوں گے انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں تو خدرِ وقتِ خلوتِ دشتِ حجاز آید بروں کاروان زی وادیِ دور و دراز آید بروں کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادیِ دور و دراز اس زی وادیِ دور و دراز یہ وادیِ سندھ ہے وادیِ سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے جیسے دریائے چناب اور جدابی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے توچی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے کاروان زین وادیے دورو دراغ آئیت برو کاروان چلے گا یہاں سے یخرجو ناسو من المشرق یو اتیون للمہدی یعنی سلطان ہی مشرق سے پہلے چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یخرجو من خوراسان رائیات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی بوڑ نہیں سکے گا حتیٰ تنسبہ بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یعنی شرم کے در دسم ہو جائیں گے حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائیزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحاد النبوہ کی تجریر کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشی جدو جہود پاکستان اور افغانستان میں ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائب کرے گی اس کے بعد گلوبلائیزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف مربوں پر آئیں گی شدائید آئیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ادرات کا سمر کا پیوانہ اب لمریز ہو رہا ہے تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کسی دوسری مجلس اور نشرت پر